لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہر سال آتے ہو ہر سال وہی ذکر ہوتا ہے وہی مسائب ہوتے ہیں پھر جب محرم کا چاند دیتا ہے تو تم پر شعرہ بچھا دیتے ہو پھر سے ذکر کرتے ہو یہ بار بار کی تقرار کیا ہے یہ روٹین میں کیا ہے تو تقرار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز جو اہم ہے اس کی تقرار کی گئی ہے خاص طور پر ایک نبی خدا نے قربانی پیش کی تھی ابراہیم نے اسماعیل کو لباہ کیا تھا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے وجہے اللہ نے جنبہ پیش دیا وہ قربان ہو گیا اللہ کو ایک نبی خدا کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہر سال اس کی سنت منانا یہ تمام مسلمانوں پر لہذا یہ تقرار کرنا وہاں نبی خدا نے قربانی دی تھی بچ گیا تھا بیٹا ان کا بچ گیا تھا یہاں تین دن کا بھوکا پیاسا ایک نبی خدا کا نواتا شہید ہو گیا تھا ہم ہر سال یاد نہ منائیں ہم اس کی تقرار نہ کریں اور جب تقرار انسان کرتا ہی یہ تقرار ایک بات کا اعلان ہے یاد رکھئے گا جتنے آپ یہاں تشریف فرمائیں ایک بات کا اعلان نہیں ہے سقرات کا نام آپ نے سنا ہوگا سقرات یہ استاد ہے ارستو کا اور ارستو استاد ہے اپلیتن کا تو سقرات اسے وہ یونانی فلسفی تھا اور بڑا مشہور فلسفی تھا اور جتنا جو بڑا عالم ہوتا ہے اگر وہ درباری نہ ہو حکومت والا نہ کر حکومت کچھڑ ہوتی ہے اس سے تو سقرات کو بلایا اور سقرات کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایک تفصیلی فلسفی موضوع ہے مجھے اس پر نہیں جانا ایک مسئلہ کا کہا دیکھو تم ہماری بات کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے سقرات نے کہا میں اپنے علم سے پہنچاؤں کہ تمہاری بات غلط ہے میں بادشاہ ہماری بات نہیں مان سکتا کہ تمہیں قتل کر دیں گے مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن میں ناحق کلام کی زمان سے جاری نہیں کروں گا قتل کر دیا گیا اس سے اگر قتل کرنے والے وہ بھی یونان کے تھے بادشاہ اور سقرات یہ بھی یونان بھی وہاں ستے یہ دونوں وہیں ستے تقریباً آج سے کچھ پچاس ساتھ سال پہلے کی بات ہے یونان میں ایک کیس اپن کیا گیا اور کیس میں بات آیا تھا ایک جج بٹھایا گیا اور اس میں دونوں طرح سے وکیل آئے تھے جیسے کیس لڑا جاتا ہے بادشاہ اس دور پہ جو بادشاہ تھا یہ کب کی بات ہے یہ ہزاروں سال قرانی بات ہے سقرات کے بات ہے تو انہوں نے کہا بھئی ہم یہ کیس دیولپ کریں گے جو بادشاہ کی طرح سے وکیل تھا اس نے بادشاہ کے حق میں دلائل دیئے اور جو سقرات کی طرح سے وکیل تھا اس نے سقرات کے حق میں دلائل دیئے اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہ کا کام غلط تھا اور سقرات حق پر تھا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اب ہم یونانیوں سے کہیں گے کہ بھئی ہم نے فلسفیوں کی بارے سناتا ہے کہ بڑے اطل مند ہوتے ہیں تو باقر اطل سے پیدل ہیں کہ جو ہزار سال ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس پر اب کیس دیولپ کر رہے ہیں اور دور طرح سے وکیلہ آکا فیصلہ کر رہے ہیں اور جیوری نے فیصلہ دیا کہ جنابِ حالی سقرات حق پر تھا اور جو بادشاہ تو انہا حق تھا ایسا کیوں کیا آپ نے تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ سقرات کو قتل کرنے والے بھی یونانی تھے اور سقرات بھی یونانی تھے اور ہم بھی یونانی ہیں ہم بھی یونان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہاں فیصلہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے والے یونانی نہیں ہیں ہم سقرات والے یونانی ہیں اور ہم یہاں ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سقرات کا ساتھ دینے والے یونانی ہیں وہ دوسرے والے یونانی نہیں ہیں سیدشہورہ کو جو قتل کیا وہ جو قتل کرنے والد تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والد تھے وہ بھی وہ کہہ رہتے کہ بھئی جلدی حسین کو قتل کرو یہ جملہ ہے تاریخ نا اللہ اور بھئی جلدی حسین کو قتل کرو نماز پر وقت ہو رہا ہے اس نماز پڑھنے والد تو ہاں کئی ساتھ امسخرزوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا شقلید قصر نارے تقدیر کے ساتھ تو وہ بھی مسلمان اپنا وہ کہنے والے تو اور سید الشہدہ وہ تو ہیں Saslam کے بانی تو یہاں کمس المان اور وہاں سے مجلسوں میں کیوں آتے ہیں یہاں سے بھی مسلمان تھے وہاں سے بھی مسلمان تھے اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں ہم ہر سال حسین کا غم منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں ہم حسینیوں والے مسلمان ہیں یہ سید الشہدہ سے افجاد کی کا اظہار ہے کہ محمد و فیرسولان نے اور جو بھی جو قاتل حسین ہے بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے جنہوں نے بلایا تھا خطل کر کوفا میں اور شیعہ ہی نے امام حسین اسلام کو قتل کیا ہے میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں شیعہ تھے یا کچھ اور تھے ان کا نام شیعہ تھا اور شیعہ تاریخ میں ایک قوم کو نہیں بہت سی اخوام کو کہا جاتا ہے اور یہ اسی میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین اسلام کو بلایا تھا میں صرف اتنا کہتا ہوں جو ہم پر اتراز کرنے والے ہیں تو پھر اتنی جرت رکھیں کہ اگر وہ شیعہ تھے تو کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو جو اس نے امام حسین اسلام کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہم تو اپنے لانت بھیجتے ہیں آپ اتنی جرت کریں کہ ان پر لانت بھیج سکیں وہ لانت بھیجنے والا ہے اس پہ ارغام لگا رہے ہیں کہ یہ تم میں سے سے ہم تو لانت بھیج رہے ہیں تمہیں ہمگردی ہو رہی ہے ذرا ذرا سی بات بات کفر کے فتوے دینے والے آج تک یزید کے بارے میں کفر کا فتوہ نہیں دے سکے کہ بھئی وہ کافر تھے یہ عجیب تماشا ہے اچھا جو رسول کی مدد کرے ابو طالب نعوذ باللہ وہ کافر اور جو غم حسین میں روئے یہ بھی بدت وہ بھی کافر جو رسول سے جنگ کرے حاکم شام کا باپ وہ مسلمان ہے جو نواز سے رسول کو قتل کرے یزید یہ بھی مسلمان کا غلطی ہو گئی رسول سے جنگ کرنے والا مسلمان رسول کی نوازے کو قتل کرنے والا مسلمان رسول کی حمایت کرنے والا ابو طالب کافر رسول کے نوازے کے غم میں رونے والا کافر یہ کون سا تمہار اسلام کا میعہ ہے آپ یزید کے بارے میں تمدن بلان بلان بلوستے ہیں اور حضرت موسیٰ کو وحی کی تھی بروردگار میں وحی کی تھی کہتا کہ اے موسیٰ تو اولین اور آخرین میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے دعا کر کہ بروردگار اس بندے کے گناہ کو بخشتے تو لعجب تو کہا میں تیری دعا کو قبول کروں گا موسیٰ میں دعا کو قبول کروں گا ما خلا قاتل الحسین سوائے حسین کے قاتلوں کے حضرت موسیٰ کو کہا تھا حسین کے قاتل کے بارے میں تو نے کہا کہ بروردگار اسے بخشتے ما خلا قاتل الحسین اسے نہیں بخشوں گا میں خود حسین کے قاتلوں سے انتقام دوں گا جارت موسیٰ اسلام علیہ کے اثار اللہ اپنا تارے سلام اس پر جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے اور جس کے باپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے تو میں انتقام دوں گا اور حسین کے قاتلوں میں کون کون پتر یزید شامل نہیں ہے آج کی دور سے ریلیٹ کر رہا ہوں اسے عمر ساتھ اور ملا قرآن پر لانت کرے یہ سب کے سب یہ تو ہیں یہ تو حسین کی قاتلوں میں ہیں پوری یزیدی فوج ہے لیکن قرآن نے ہمیں ایک اصول لیا ہے یہ اصول یہاں سے لکھے ہوئے ہیں کون کون پتر حسین میں شریک ہے قرآن میں سورہ مارکہ والشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و بحاہا والقمر اذا چلاہا والنہار اذا چلاہا واللیل الا یخشاہا والسمائے وما بناہا والعوق وما تحاہا ونقسم وما سواہا فالحمہا خجورہا وطقواہا آگے کیا فرمایا یہ آیت سورہ شمس کی آیت یہ بڑی خیمتی آیت ہے امام حسین السلام کے قتل کے عنوان سے کہ کون کون قاتلان حسین کی دائرے میں شریک ہے اور ہم آئے گا والشمس و بحاہا قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو دس قسمیں گھانے کے بعد شروع ہوتا ہو دس قسمیں گھائیں ہیں والشمس و بحاہا سورت کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاہا چاند کی قسم جو سورت کی پیچھے آگئے والسماع وما بناہا آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم والعبد وما تحاہا زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم ونقسم وما سواہا نفس کی قسم اور اس کے سواتنے والے کی قسم قد افلاہ من دکاہا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا وقد خواب من درساہا یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا اس کے بعد آگے اور فرمائیے گا حضرت سالے کی قوم کا ذکر ہے فقط دبو ہوتا کرو ہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت سالے کی اونٹنی جو موجزہ تھا سب جانتے ہیں نوجوان ساتھی ان کے لئے گزارش کرتے ہیں اگر میں نہیں معلوم کسی کو کہ حضرت سالے کے دور میں جو ان کا موجزہ تھا پہاڑ سے ایک اونٹنی باہر آئی تھی اور وہ اونٹنی اس بات پر دلیل تھی کہ حضرت سالے نبی خدا ہے اور اسے اللہ نے کہا تھا یہ میری نشانی ہے اور کوئی اس اونٹنی کو قتل نہ کرے وہ چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی گھومتی رہتی ہے اس علاقے میں اور جو اس اونٹنی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ تو ناقع سالے ہے یہ تو حضرت سالے کا موجزہ ہے تو کفار کو برداشت نہیں ہو رہا تھا تو کفار نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کی وہی نازل ہوئی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے سے آیت اللہ کو یعنی اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا جو امیر المومنین کے لئے بھی رسول نے کہا کہ اے علی تجھے ناقع سالے کی اونٹنی کو کٹنے والا وہ قتل کرے گا یعنی اس کی نفر میں سے ہوگا تو یعنی یہ اونٹنی اللہ کے نکاح میں محترم تھی یہ شاعر اللہ میں سے تھی حضرت سالے کی قوم میں کیا کیا انکار کیا اور قرآن کہتا ہے پوری قوم میں اونٹنی کو قتل کر دیا یہاں اس جملے میں پوری قوم میں اونٹنی کو قتل کر دیا وہ فسرین نے کہا پوری قوم میں قتل نہیں کیا تھا چند لوگوں نے قتل کیا تھا یہ قرآن یہ کیونکہ کہتا ہے پوری قوم میں اونٹنی کو قتل کیا کا وجہ یہ ہے کہ قتل چند لوگوں نے کیا تھا لیکن راضی اس پر سب تھے اور کیجئے گا چونکہ راضی تھے تو راضی ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا جو راضی تھا وہ بھی اس اونٹنی کے قتل میں شریک تھا چاہے فیزیکلی اسلام کو انجام نہ دیا ہو چند لوگوں نے کیا تھا راضی ہونے کی وجہ سے شامل ہو گئے حسین کو قتل جائن علیہ السلام کو قتل یزید نے کیا تھا شمر نے کیا تھا حرملہ نے کیا تھا عمر اساتھ نے کیا تھا لیکن وہ فیزیکلی کیا تھا قرآن نے اصول دے دیا جو راضی ہو وہ اس کام میں اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے اب قیامت تک جو بھی قتل حسین پر راضی ہو وہ یزید کا شریک ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اللہ 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 جو کوئی قتل حسین پر راضی ہے چاہے وہ کوئی نائک ہو یا نالائک ہو سب کے سب اس جوٹ میں شریک ہیں اظنر امام حسین علیہ السلام نے اپنا کیس اتنا سٹرونگ کیا ہے اللہ مازیشان علی جوالی صاحب علی اللہ مقامہ ان کے بہت سے جملے بڑے خصورت ہیں ان کا ایک جملہ تاکہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا سٹرونگ ہوئی اپنے کیس کو پٹ اپ کیا ہے آج اگر کوئی یزید کی حمایت کرنے والا بھی ملتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ حسین کی مخالفت کرے اور یزید کی حمایت کرے وکیل صفائی بننے والے ملیں گے یزید کے اور سمائے گا وکیل صفائی بنیں گے خالی یزید کے بھئی یہ اگر ایسا ہوگی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو ابن زیاد نے کر دیا اسے کیا پتا وہ تو شام میں بیٹا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اتنا داخل و دشنام کر دیا جو دل سے اسے چاہتا ہے وہ بھی حمایت پر تیار نہیں ہے کھول کے نہیں کر سکتا یہ سب کے سب شریک ہیں یہ تمام سب کے حسین کی جب میں شریک ہیں یعنی ان کا نام لکھا جائے ان سے بیسے حسین علیہ السلام بنوالا ہے اور فرموارے ہوں تو لہذا ہم یہاں مجلسوں نے آکے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی والے مسلمان ہیں ہم قاتل والے مسلمان نہیں نہیں ہم اس بات کہلان کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں پکلائی ہے قرآن میں کہاں ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تو اس ساتھ ماتن کر اس ساتھ عباداری کرو جنابی علی قرآن میں تقریباً چیزار 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 جو آیتیں ہیں کیا اس میں پورا دین موجود ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہیں اگر ایسا ہے تو تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں فجر کی دو رکعت نماز فقط قرآن سے نہیں بتا سکتے فقط دو رکعت نماز فجر کی پڑھ کے بتائیں آج رات گزرے گی نا کل فجر تو جب نماز کا موقع آئے گا تو جب نماز کے لئے آپ کھڑے ہوں گے آپ بینے اللہ اکبر تو اللہ اکبر سے پہلے ہم نے سوال کر لی ہم نے کہا قبلہ کون سی نماز پڑھنا ہے کہا کہ فجر کی نماز ہے تو ہم نے سوال کیا کہ کتنی رکعت پڑھیں گے کہا دو رکعت انہوں نے کہا قرآن سے بتائیں ابھی جو نماز پڑھیں گے اب انہوں نے کہا دو رکعت انہوں نے کہا قرآن پڑھیں گے کہ قرآن میں تو نہیں ہے سنت رسول میں ہیں تو سنت رسول سے ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے جو فجر کی دو رکعت نماز کے لئے قرآن کو کافی نہ سمجھ سکے تو پورے دین کے لئے قرآن کو کافی سمجھے گا اب پوری جن کے لئے قرآن کافی ہے فجر کی دورت نماز نہیں وہ تو قرآن سے نہیں ہو سکتی قرآن میں کیا ہے نماز قائم کرو دیٹیل کہاں پر ہے سنت رسول میں کچھ چیزوں کی دیٹیل ہے نماز کے لئے لیکن دورت نماز نہیں ہے وہ کیسے بتا چلے گا اس لئے قرآن نے قانون دے دیا ہے جو رسول دے اسے لے لو جس سے رسول منع کرے چھوڑ دیں اب جو جو رسول دیتے جائیں وہ آپ لیتے جائیں اس لئے کہ رسول کون ہے یہ تو بات بھی نہیں کرتا یہ وہی کہتا ہے یہ تو بات بھی نہیں کرتا اے رسول یہ تیر آپ نے نہیں پھیکا یہ تیر ہم نے پھیکا آپ کا ہاتھ تھا لیکن در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا یہ مہر ہے زبان رسول پر بھی اور تیل رسول پر بھی تو اب جو کچھ ہے وہ حکم خدا سے ہے رسول اگر کسی کے لئے اٹھیں تو حکم خدا سے کسی کو شانوں کے بٹھائیں تو حکم خدا سے کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو حکم خدا سے کسی کو منکنت و مولا بنا دیں تو حکم خدا سے روزے کی ڈیٹیل ہے یہ نہیں کہتے ساری قرآن میں بتلایے ایک ایک چیز دکھائیے تو ہم مانیں گے لکات کی ڈیٹیل ہے یہ نہیں کہتے ایک ایک چیز قرآن میں بتلایے حج کی ڈیٹیل ہے ایک 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 چیز قرآن میں بدلائی ہے تو ہم مانیں گے اس طریقے سے مہرم کا چپٹر ہے وہ بڑا ہے اس میں مرسیہ بھی ہے اس میں عذا بھی ہے اس میں فرش عذا بھی ہے اس میں مجلس بھی ہے اس میں ماتم بھی ہے اس میں علم بھی ہے اس میں جلوس بھی ہے یہ ساری ڈیٹیل اپنے مقام پر فقط ایک آیت قرآن میں موجود ہے جو سب کی تصدیق کرتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا مودت اہل بیت عجر رسالت ہے عجر رسالت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجلس میں بھی آؤ ماتم میں بھی آؤ جلوس میں بھی آؤ ابباس کا علم اٹھاؤ حسین کا تعلق صلوات بر محمد و آل محمد یہ عجر رسالت کے تقاضہ ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اس میں روزانہ کئی شادیاں بھی ہوتی ہیں خوشی کی تقریب اور کئی میتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نہ ہر خاجی کی تقریب میں اندر چلے جاتے ہیں روگ روگ لگی ہو کسی کو تعلق بات ہے لیکن ویسے تو نہیں جاتے خوشی منانے کے لئے اور نہ ہر میت جو گذر رہی ہوتی وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں کتنی میتیں سامنے سے گذرتی ہیں ہر میتیں تو آنسو نہیں بات ہے لیکن اپنے خاندان کی اپنے گھر کی ہو تو انسان کی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اس کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے ہمیں اے علی اور اولاد علی سے محبت ہے جہاں وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں جہاں وہ غمگین ہوتے ہیں ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں یہ عجرِ رسالت ہے یہ عدا ہو رہا ہے عجرِ رسالت اس وقت اور ان آنسو کی وجہ سے حسن بھئی ایک شخص بیٹھ کے رو رہے ہیں ہمیں عمر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں آپ کو کیا تقریف ہو رہی ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں کسی کو کیا تقریف ہو رہی نہیں ہمارا رونا یہ بتلا رہا ہے یہ ہمارا رونا بتلا رہا ہے اور آپ کا اعتراض یہ جہاں بار بار اعتراض کرتے ہیں رونے پر یہ بتلا رہا ہے کہ رونے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ورنہاں اعتراض نہ کرتے ہیں آپ کا اعتراض ہمیں سمجھا رہا ہے خود با خود ہمیں اور محکم کر رہے ہیں اندر سے جنرل بقی میں پابندی لگی ہوتی ہے شرطے کھڑے ہوتے ہیں اندر وہاں پر ایک صاحب آئے زیارت پر جانے لگے تو شہزادی عمل بنین کی قبر پر جا رہے تھے وہاں ایک شرطہ موجود ہے روک دیا اس میں اور وہاں تو جو شرطہ ہوتا ہے فلیس والا وہ کھڑے وہ کہتا ہے روک رو کچھ نہیں یہاں پر کچھ نہیں یہاں سے جاؤ اس نے بڑا ایک اچھا لطیق جملہ کہا ہمارے ایک ظاہر نے کہا کہ تیرا کھڑا ہونا یہاں بتلا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تو کھڑا کیوں ہے یہاں پر اتنا بڑا قبرستان ہے یہیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے تو دنیا پر میں ہر ایک رو رہا ہے آپ کو بھی اتراز نہیں کرتے آپ جب ہم پر اتراز کرتے ہیں تو آپ کو اتراز کرنا بتلا رہا ہے کہ اللہ نے حسین کی ازاداری میں طاقت رکھی پر آپ پر اتراز کرنا میں سمجھا رہا ہے کہ ہم روتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کسی کو ہم تو بیٹھ کر رو رہے ہیں فقط لیکن پریشانی ہوتی کسی تو اس گریئے کو ہمجھے سلامت رکھیں کہ آپ بیٹھ کر فقط یہاں گریہ کرتے ہیں لیکن تکلیف کئی اور ہوتی ہے برحمتک یا ارحم الراحمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہی موسیقی موسیقی